تو جو انسان نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر پاتا ہے یہ انسان ایت و خان کی مٹھی مگر پرودگارِ عالم نے اس میں اپنی محبت کا ایک ایسا حصہ رکھ دیا کہ جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو یہ اوپر کو اٹھتا ہے چڑھتا ہے حتیٰ کہ یہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں اس انسان کی عظمت پر ہمارے سلسلی نقشمندیہ کے قدر سے خواجہ علیہ السنگ خرقانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ تین مواقع ایسے ہیں کہ پرشتے بھی انسان سے مومن سے اللہ کے ولی سے وہ حیرت کھاتے ہیں تین موقع ایسے ہیں سب سے پہلی بات کہ جب ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ ان کی روح کو قبض کر لیجئے تو وہ روح تو قبض کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے بڑے قیمتی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے بندہ ذرا مرعوب ہوتا ہے تو ملک الموت بیرو نکالتے ہوئے مرعوب ہوتے ہیں اللہ کے اس دوست کو تکلیف نہ پہنچ جائے اور دوسرا جب وہ بندہ نیک عامال کرتا ہے اور قراماً قاتبین وہ نیک عامال اس کے نام عامال میں لکھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ نفس کی مگاریاں بھی ہیں شیطان بھی پیچھے فڑا ہوا ہے چتنا عظیم انسان ہے اتنے خلوص کے سجدے کرتا ہے اللہ کے عامال کرتا ہے کہ اس کے عمل پر اللہ اتنے بڑے بڑے عجر اس کو عطا فرماتے ہیں تو فرشتے اس کے عجر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور تیسرا فرماتے تھے کہ قبر کے اندر جب ان کے نقیر آتے ہیں سوال پوچھنے کے لئے تو اگر کہ وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں مگر سوال پوچھتے ہوئے بھی ان کے دل پر اللہ کے ولی کی ایک حیبت ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے تو فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں اس انسان کی عظمتوں پر باوجود اس نے اپنے نفت کی علائشوں کے اور گندگیوں کے کس طرح اللہ رب رجلت کو راضی کرنے کے لئے عامال کسی احساس بات میں آتا ہے کہ جب انسان نیک عامال کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سلماتے ہیں بندہ نیک کاموں کے ذریعے سے میرا مقرب ہو جاتا ہے حتیٰ احبو حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا تو جب میں محبت کرتا ہوں تھا جبرائیل اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے فرماتے ہیں جبرائیل میں اسنا بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے اندر جا کر اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں جیسے یہ اعلان ہوتا ہے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرنے شروع کر دیتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام آسماء یہ دنیا پہ آتے ہیں زمین پہ آتے ہیں اور یہاں آ کر پھر وہی اعلان کرتے ہیں اب یہ اعلان جب ہوتا ہے حدیث اپاک کے الفاظ ہیں سُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْعُوْدِ پھر اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے ہیں لوگ اس سے واقع نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو گرویدہ ہو جاتے ہیں محبت کرنے لگ جاتے ہیں سبحانہ اس کے چہرے سے اس کی مسیحائی کا پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبوبیت دیتے ہیں وہ جنگل میں جا کر رہے ہیں تو منگل کا سما بن جائے وہ غیروں میں جا کر رہے ہیں تو اپنے بن جائیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قبولیت دے دیتے ہیں حضرت انوز شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ ہندووں نے ان کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ لیا اب ان کے تشتہ داروں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کام کیا تو جب انہوں نے کہا تو ان کلمہ پڑھنے والوں نے حضرت کشمیری کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ چہرہ ہمیں کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر ایسی جبائی عطا فرما دیتا ہے تجلیات دے دیتا ہے نور دے دیتا ہے کہ پیگانے لوگ بھی ان کو اپنا سمجھنے شروع کر دیں بلکہ ان کو دیکھ کر بے اختیار اللہ یاد آتا ہے اللہ لینہ ادارو زکر اللہ وہ بندے جن کو تم دیکھو تو تمہیں دیکھنے سے ان کو اللہ یاد آئے تو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا سوارا اپنے اوپر خیر کو غالب کر لیا اور جو انسان خائشات کے پیچھے لگ جاتا ہے نفس اور شیطان کی سوا کرنی شروع کر دیتا ہے تو یہ انسان دنیا میں بھی پریشان اور آخرت کے بھی پریشان خسرت دنیا والآخرہ ذالکہوالخسران المبین ٹرسِ قرآن ڈاٹ کام ٹرسِ قرآن ڈاٹ کام